اسلام علیکم میرے بھائی خیرت سے ہیں والیکم سلام میرے بھائی کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ خیرت سے ہیں انشاءال آپ ٹھیک ہیں آپ کی آپ کی محبت کھینچ کے لے آتی ہے یقین مانے اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو سلام تھی دے مہت مہربانی آپ کی اچھا علیہ یاری صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ ڈگری حاصل کی ہے تو کتنا عرصہ مدرسے میں آپ نے پڑھا ہے ہمارے مدارز میں ڈگری وغیرہ نہیں ہوتا جتنا ٹائم دیا ہے آپ نے اسلام کی راہ میں دیکھیں اور مدرسے میں میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ فضول چیزیں ہیں اب سب لوگ جانتے ہیں جو حفظے میں جو لوگ پڑھتے ہیں کوئی کسی کام کے نہیں یہ چیزیں جو میں آپ کو سناتا ہوں یہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھائی جائے مدرسے میں فضول باتیں ہیں ادھر ہم جا کے جب پڑھتے تھے فلسفہ پڑھتے تھے منطق پڑھتے تھے عرفان پڑھتے تھے اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کرے کچھ وہ اصول پڑھتے تھے شخص پڑھتے تھے وہ چیزیں ہیں کوئی بھی ایک سٹوڈنٹ ہے ایک مدرسے سے فارق جو ہوتا ہے وہ کیا ڈگری ہے جو شیعہ مذہب میں کہ اتنے عرصے کے بعد ایک ڈگری مل جاتی ہے جو فتوہ دینے کے قابل جاتی ہے آپ کے پاکستان میں دروس جو ہے نا ان کا ایک سٹرکچر ہے در سے نظامی کہتے ہیں اتنا سال پڑھو تو اس کو فاضل ملتا ہے پتہ نہیں کیا ملتا ہے تو یہ ہوتا ہے لیکن ہمارے جو روایتی حفظے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں ابھی ایران میں شروع کیا ہے ابھی ایران میں انہوں نے چینج گیا ہے جو پاکستانی طالب میں آتے ہیں ان کو بیچلر ملتا ہے ان کو ماسٹرز ملتا ہے ان کو پیجڈی بھی دیتے ہیں لیکن وہ سب بیکار ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا ان کو آدمی جو پیجی لے کہتا ہے نا وہ اس کو وہ ایسے ہی اس کے جگر میں علف بھی نہیں ہوتا بیچارے کو اس کو پیجی دیتے ہیں جو وہ ایسے فضول ہوتا ہے اس کو دنیا والے نہیں مانتے ہیں یہ جو سوال کیا ہے یہ جو سوال کیا ہے میں نے اپنے لئے کیا ہے کہ ما شاء اللہ آپ نے اتنا علم حاصل کیا ہوا ہے آپ قرآن کو فر فر پڑھتے ہیں آپ ما شاء اللہ ما شاء اللہ کتنے لوگوں کو آپ کے علم سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں میں بھی خود متاثر ہوتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے ایک عالم دین ہے میں ایک مدرسے میں ایک دن بھی نہیں پڑھا ہوا کہیں آپ پہ سوال کروں یا تنقید کروں تو میں گستاخ تو نہیں ہو جاؤں گا میں آپ کا خادم ہوں بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں آپ تنقید لاک کریں کیوں گستاخ بنیں گے یہ چیزیں جو میں نے میں آپ کو سناتا ہوں میں آپ کے برابر تو کچھ نہیں ہوں میں میری کیا جورت ہے کہ میں ایک اتنے بڑے آدمی کو ایسے سوال کر دوں میں کچھ بھی نہیں ہو بھائی میں کچھ بھی نہیں آپ ایسے مجھے بڑا بنا رہے ہیں نہیں چلے آپ نے آپ کو چلو نہ کہیں ایک کوئی بھی بندہ ہے شرن کیا ہے کہ ایک میرے جیسا انپر بندہ صرف اقلی دلیل سے بات کر سکتا ہے عالم دین کے ساتھ اگر واقعا اقلی دلیل ہے کیوں نہیں بات کر سکتا اگر واقعا اقلی دلیل ہے نا جیسا صحیح ہے اچھا پھر اقلی دلیل سے یہ بات کرتے ہیں کہ آپ بقول آپ کے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں تو آپ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو آدمیوں نے پکڑ گئے تو وہ اپنے قدم بھی آگے نہیں چاہ رہے تھے ان کے وہ لیگ ڈال کے جا رہے تھے اتنے وہ کمزور تھے لاغر ہو چکے تھے اللہ پاک مجھے کوئی الفاظ چناؤ کرنے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے میں ازار بار توبہ کرتا ہوں مافی مانگتا ہوں میں سچا مسلمان ہوں لیکن الفاظ کے چناؤ میں مجھے کیا پتا کہ میں اتنا قابل نہیں ہوں تو آپ نے کہا کہ وہ لیگ ڈال کے لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے جا کے جماعت کرائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے کر دیا یہاں پر عقل یہ کہتی ہے یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اتنے بیمار تھے تو وہ کسی صحابہ دوسرے کو کہہ دیتے کہ جی ابو بکر کو منع کر دو آپ جا کے جماعت جماعت کراؤ ایک بات ہوگی یا وہ اتنے لاغر یا اتنے کمزور ہو چکے تھے تو پھر دو آدمی انہیں لے کے جا رہے تھے یہاں پر عقل یہ کہتی ہے کہ پھر انہوں نے نماز جماعت کیسے کرا لی بیٹھ کے کرائی نا نہیں اس ان کے پاس مزید بھی تو یہ تھا نا کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق سے اگر اتنی نفرت تھی تو کہتے نا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اگر انہوں نے پیچھے نماز پڑھ لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ بھی تو ان کا ایمان ثابت کرتا ہے پیغمبر نے ابو بکر کی پیچھے نماز پڑھی ہے نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جماعت کرائی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بیٹھ کے کرا لی تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر پیچھے نماز تو پڑھی جا ابو بکر نماز پیچھے پڑھی جا تو آتے تھے نماز پڑھنے یہ تو سب آتے تھے نا منافق مسلمان سب آتے ہیں پیغمبر کی پیچھے نماز پڑھنے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا وہ منافق بھی نماز پڑھ دیتے ہیں پیغمبر کی پیچھے آپ دیکھیں ابو بکر دیکھیں آپ کے مذہب میں یہ ہے اب آپ کے مذہب میں یہ ہے کہ فاسق بھی نماز پڑھا سکتا ہے فاسق کی پیچھے بھی آپ نماز پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے بلکہ کافر کی پیچھے بھی پڑھ سکتا ہے چلیں اس کو چھوڑ لیں اب ابو بکر دیکھیں ابو بکر ابو بکر کو نماز سے نبی صلی اللہ آپ کے اپنی کتاب میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہٹایا ہے اور سخت بیماری کے حالت میں اب آپ کہتے ہیں کسی اور صحابی کو بیج دیتے ہیں یہ تو حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں بیجا بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خود آئے ہیں انہوں نے ابو بکر کو اٹھایا خود نماز پڑھایا خود نماز پڑھایا چاہید اگر کسی اور صحابی کو بیج دیتے ہیں تو اس میں وہ تاثیر نہ ہوتی وہ اتماع میں حجت نہ ہوتا جو ان کے اپنے ہٹانے میں کس نے کہا تھا کہ آپ نمال پڑھائیں حضرت عبد وقر صدیق کو کس نے کہا یہ جب نمال پڑھانے کے لیے گئے کس کی جازت سے گئے بیٹھی نے کہا بیٹھی نے کہا آپ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ یہ سب بغیر انہوں نے کہہ دیا اب آ جاتے ہیں آپ کی کتب کی طرف آپ کہتے ہیں ہمارے کتب میں یہ تھا کہ جب ایک منٹ اتنی جلدی نہ چلیں جب ان کو نماز سے ہٹا ہے رمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھائے تو یہ تو بہت بڑی بیزتی ہے آپ کسی شخص کو امامت سے ہٹا دکیل کے ہٹا دیں اور خود وہاں پہ نماز پڑھائیں یہ بہت بڑی بیزتی ہے لیکن عام تو یہ مانتے نہیں ہیں نہیں آپ کے کتاب میں موجود ہے میں آپ کے کتاب میں دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں نہیں ٹھیک ہے وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی وہ میں نے دیکھا ہوا ہے آپ اسی طرح ڈسکاس کرتے چلتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں آپ نہیں مانتے کیا کہتے ہیں اغمبر نے ہٹا ہے نہیں ہٹا ہے میں یہ ہی چلتا ہوں نا کہ آپ پھر کہتے ہیں کہ امام آشا اور دوسرے جو ان کی زوجات تھی کہ انہوں نے کہا کہ انہیں آسا آجاتا ہے رونے لگتے ہیں کہ وہ نماز اس لیے نہیں پڑھاتے کہ انہیں رونہ آ جاتا ہے یہ آپ اپنی کتاب سے کہہ رہے تھے اور انہوں نے بات نہیں مانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں اکلی طریق سے یہ کہتا ہوں انہیں رونہ اس لیے آتا تھا اگر یہ آپ کی کتاب میں ہے تو تب بھی رونہ اس لیے آتا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ آج انہوں نے مجھے مسلح پر کھڑا کر دی ہے کیونکہ وہ عشق کرتے تھے وہ محبت کرتے تھے اس لیے انہیں رونہ آتا تھا کیا ایسے رونہ آ جاتا ہے کسی کو آدمی کو پکڑ کے کہیں کہ آپ نماز پڑھائیں تو وہ رونے لگ جائے جاتا کیا کل یہ مانتی ہے آپ سن لیں میرے بھائی آپ دیکھیں آپ تارک بھائی اچھی طرح سن لیں اس روایات میں کچھ پیچی دیگی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے پہلی بات ہے یہ ہماری کتب میں نہیں ہے ابو بکر کو رونہ آتا تھا یہ آپ کے کتب میں ہیں اور یہ عائشہ صاحبہ کا سوال ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر اسے کہہ دو کہ نماز پڑھائیں میں نے کہا کہ وہ تو اس کو رونہ بہت آتا ہے وہ گریہ کرتا ہے اس لیے میں نے اس کو نہیں بولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ کہا دیا ہے میں نے وہ نہیں مانا پہلی بات ہے چلیں یہ عائشہ کی اور بات نہ مانی تم نے جو پیغمبر کی حکم کی تعمیل نہیں کیا مخالفت کیا کسی بھی وجہ سے پیغمبر ابو باکر کو آپ سے بہتر جانتے ہیں آپ نے پیغمبر کی حکم کی تعمیل نہیں کیا یہ خود ایک فسق ہے جو پیغمبر کی بات کو اعتاد نہیں کرتا وہ فسق ہے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملہ انکن سواہب یوسف کہ آپ سواہب یوسف ہیں یہ بہت سخت مضمت کے جملے ہیں اس کے مطالبے آرز نہیں کرتا اور پھر یہ بہانہ بنانا کہ اس کو رونا آتا ہے جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو وہ وقت کیوں رونا نہیں آیا اگر آپ کہتے ہیں محبت ہے اس کو اگر واقعہ نہیں اتنا رونے والا آدمی تھا اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت کیوں رونا نہیں آیا اور بھئی مستی کے ساتھ گیا ادھر سقیفہ صحابہ بنی سعیدہ میں خلافت باننے اس وقت کیوں نہیں رونایا جب پیغمبر مرے ہیں اس وقت عمر کو کیوں رونا نہیں آیا وہ تو کہہ رہا تھا کہ بھئی مرے ہی نہیں پیغمبر آسمان پہ چلا گیا کوئی روایت ہے پیغمبر نے کبھی کہا تھا کہ میں نہیں مروں گا میں آسمان جاؤں گا جنازہ پڑھا ہے لوگ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پیغمبر آسمان میں گیا اچھا اب عرض یہ ہے کہ بات یہ ہے یہ جملہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ سواہب یوسف ہیں آپ کامرہ کو سامنے لے آئے نا کامرہ کو نہ ہٹائیں چہرے سے میں کوشش کر رہا ہوں وہ پتہ نہیں آجی ایسے ایسے چھوڑ دیں ہم اس کو اعلان نہ دیں آپ سواہب یوسف ہیں یہ سواہب یوسف یہ جملہ بہت شدید سخت ہے مضمت کے الفاظ ہیں پیغمبر صلی اللہ اب اس کو آئیشہ وہ کہہ رہی ہے یہ اب لوگوں نے تو سنا ہے کہ پیغمبر نے اپنی بی بی کو سواہب یوسف کہا ہے یہ چوٹا جو فقرہ نہیں ہے اور پیغمبر آیا اس نے ابوباکر کوئٹ آیا تو اس کو جستفائی کرنے کے لیے اس کے لیے ایک بیک راؤنٹ بنایا جا رہا ہے اس کا بیک راؤنٹ یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ ابوباکر کوئیدہ نماز میں نے مخالفت کی میں نے کہہ دیا کہ وہ اس کو ترونا آتا ہے یہ جو بنایا گیا ہے میرے بھائی یہ اس بات کو جستفائی کرنے کے لیے یہ بیک گراؤنٹ بنایا جایا ہے کہ پیغمبر نے کس وجہ سے مجھے کہا ہے سواہب یوسف سواہب یوسف اور یہ صحیح نہیں ہے اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اس میں بات بنتی ہی نہیں ہے کہ ابو بکر نماز پڑھا ہے وہ اس کو رونا آتا ہے وہ آپ کیسے نماز پڑھے اس کو رونا آتا ہے تو آپ سواہی بھی یوسف ہیں سامنے سے اتنی بڑی گالی اتنی بڑی تکفیر دیکھیں سوال جواب میں گفتگو میں ابھی میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں آپ کے کلام میں اور میرے کلام میں مناسبت ہے ابھی آپ جو ایک جملہ کہتا ہے سلام علیکم کیسے ہیں میں کہتا ہوں اللہ آپ کو سلام دیتا ہے سوال جواب گفتگو اپس میں ان دونوں میں ان دونوں میں مناسبت ہے اس کلام میں مناسبت ہی نہیں ہے ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھا دے وہ تو اس کو رونا آتا ہے اس میں نہیں ہے سواہی بھی یوسف کا جو جملہ ہے میرے بھائی میرے عزیز یہ بہت تکفیر کے بہت سخت جملہ ہیں سواہی بھی یوسف بڑی بری عورت ہے تھی بہت ہی فتنے کے عورت ہے تھی سواہی بھی یوسف کس لحاظ سے بن جاتا ہے میرے عزیز میرے بھائی وہ اس لحاظ کے ہاں پہ بہت بڑا منصوبہ ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سواہی بھی یوسف نے منصوبہ بنایا تھا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ السلام کے خلاف عورتوں نے منصوبہ بنایا وہ کیا منصوبہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ علی علیہ السلام نماز پڑھائیں انہوں نے اپنے والد کو بھیجا کبھی بنتا ہے کہ پیغمبر نے کہا سواہی بھی یوسف ہے اور یہ سٹوری بنانا کہ اس لیے بولا تھا سواہی بھی یوسف ہے کہ میں نے کہا تھا کہ ابوبکر کو رونا آتا ہے یہ غلط ہے کیوں غلط ہے کیوں ابوبکر کو بعد میں رونا نہیں آیا آپ کی کتاب میں یہ کہا گیا ہے کہ عزیز علی مولا مولا علی شہرِ خدا کو کہا گیا ہے بلکل بلکل پیغمبر نے کہا تھا کہ علی علیہ السلام کو بھیجو کو نماز پڑھائیں انہوں نے اپنے باپ کو بھیجا عورتوں نے خود اپنے باپ کو بھیجا اس کی جگہ کہ نماز یہ پڑھائیں گے تو خلافت ہماری بنے گی پیغمبر کو جب پتا چلا ہے کہ تم اسی طرح دوکے باز ہو اور کانسپیرنسی بناتے ہو جیسے سواہی بھی یوسف بناتے تھے نبی کے خلاف اور پھر پیغمبر آکے ان کو ہٹایا خود نماز پڑھایا یہ صحیح بنتا ہے اچھا علیہ السلام ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جیسے جو بھی آپ نے پڑھا بھی محنت کی آپ نے آپ نے محنت اس لیے تو نہیں کی کہ آج میرے سامنے آکے کوئی سنی کتب کی آپ کوئی بات مان لیں نہیں مانیں گے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے اس لیے پڑھا ہے دس سال پڑھا ہے پندرہ سال پڑھا ہے اسی طرح جو میرے سنی علماء ہیں جنہوں نے دس سال پڑھا ہے انہوں نے ڈگری اس لیے اصل نہیں کی کہ وہ آپ کے سامنے آگے میں آپ کے خطبت میں ارز کروں نا میں اس وادی میں تائی نہیں دیکھیں میں نے جب آج سب میرے سکروں یہ آج سے دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے بہت سال پہلے کی بات ہے میں نے امریکہ میں ادھر ٹی وی میں میں ایک ٹی وی سٹیشن پہ جا کے میں ادھر پیسے دیکھیں ادھر امریکہ میں بہت آسان ہے اس زمانے میں یوٹیوب اغیرے نے نہیں تھے ادھر آپ پیسے دیکھے اس سے ٹائم خریدتے ہیں تو میں ادھر سے ٹائم پیسے اپنے جیل سے پیس دے کے ٹائم خرید تھا اور وہاں پہ جا کے پروگرام کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کے نام پر تو وہاں پہ جو وہ اسٹیڈیو والے تھے وہ بڑے کٹر سنی تھے انہوں نے دو پروگرام میرے دے کے میں صاحبہ کے خلاف کچھ نہیں کہتا تھا میں اہل بیت علیہ السلام کی فضال بناتا تھا سناتا تھا تو اس نے پروگرام کر دی تو پھر میں نے کہا کہ ختم ہو گیا ختم بات تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا کہ میں اپنا کیوں یہ ان لوگوں نے جماعت و مریہ نے اپنا اسٹیشن بنایا میں کیوں نہ بناوں تو میں نے اپنے پیسے سے اللہ جانتا ہے بہت ہی ایک چھوٹا سے اسٹیڈیو بنایا اور بہت بہت مشکلات کے ساتھ ٹی وی اسٹیشن بنانا یہ یوٹیوب چینل بنانے سے بہت مختلف ہے تو میں نے وہاں پہ اپنے پیسے سے میں نے اسٹیشن بنایا ٹی وی چینل بنایا سیٹلائٹ پہ وہ صرف امریکہ میں نفسر ہوتا تھا تو میں آیا میں اس لیے نہیں آیا کہ میں مخالفین کے ساتھ وہ کروں مناظرہ کروں میرا نیت ہی میرے ذہن میں نہیں ہی نہیں تھا میں جب آیا ہوں تو میں میں یہ اخلاقی باتیں کہ نماز پڑھو روزہ رکھو عورتوں کی طرف نہ دیکھو یہ روایہ اور پھر اہل بھائیت علیہ السلام کے ایام جو ہوتے ہیں جب میں نے فون نمبر سکرین پہ ڈالے نا کہ سامنے انہوں نے مجھے کینچ لیا جب میں نے کالر نمبر رکھو تم تو تم تو ذلجنہ کی عبادت کرتے ہو تم تو گوڑے کی عبادت تم تو مشرک ہو تم شب آشور کو جا کے وہ کرتے ہو اپنی ماں کے ساتھ تم زنا کرتے ہو اس طرح کی تو میں مجبور ہو کے بھائی میں مجبور ہو گیا جب سب کالر سوال ہی کرتے ہیں میں مجبور ہو گیا میں جواب دینے لگا ان کے اپنے کتابوں سے اپنے کتابوں سے وہ سرپرائز ہو گئے تو انہوں نے یہ تماشا شروع کر دیا کہ یہ کتابیں ہمارے نہیں ہیں کیونکہ وہ شروع میں میں کتابیں نہیں دکھاتا تھا اس کے لیے وہ تو میں نے خود تصدیق کیا ایسے ہی بس کہہ دیتے تھے انپارڈ اور جالت کی وجہ سے کچھ کہہ دیتے ہیں ایسے سوال جو ان کا کوئی تلق ہی نہیں ہے لیکن اللہ یاری صاحب میں اقلی جو ارز ایک منٹ مجھے تکمیل کامل کرنے دیں یہ ایک منٹ وہ سیٹ اپ کر دی تاکہ میں کتابیں بھی دکھا سکوں میں کتابیں دکھانے لگا پھر ہوا یہ ہے کہ اس امریکہ میں کیونکہ مسلمان شیعہ ہیں لیکن کم ہیں اصل تو آڈینس تو یورپ یورپ میں بھی نہیں میڈلیس میں ہے ایران میں افرانستان وغیرہ میں عراق میں تو میں نے لوگوں سے افیل کی کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں اس چینل کو انٹرنیشنل کر دوں پھر لوگوں نے بہت ہلپ کی امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں شیعہ ذرات انہوں نے بہت چھوٹے بچوں نے چندے جمع کیے مساجد میں گھروں میں بہت لوگوں نے سپورٹ کی اور وہ بہت یہ سب اس میں سب سے آگے جو تھے ہمارے افغانی بھائی تھے انہوں نے بہت سپورٹ کی ایرانی بھی کچھ تھے لیکن سزادہ سار افغانی اور انہوں نے بچے جو جا کے بچے جا کے برف یہ امریکہ میں برف پڑھتا ہے نا سردیوں میں برف سخ سپائی کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں پیسے لے کے اللہ یاری کی چینل کو اس طرح ان کے پیسوں سے میں نے یہ چینل بلکل اللہ جانتا ہے کوئی شاک نہیں اس کو میں نے پھر انٹرنیشنل بنا دیا انٹرنیشنل جب بنا دیا تو پھر جب ایرانی ایران ایران میں اس سمانے میں یہ تھا ایران میں وہاں پہ بہت ساری چینل تھے وہ حبیت کے شیعوں کا کوئی چینل نہیں تھا شیعوں کا چینل تھے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے ان کو کہتے تھے وہ غلط عقائد وغیرہ جب میں انہوں ایرانی تو پاگل ہو گئے جب انہوں نے انہوں نے میرے پروگرام دیکھے اوف اتنے پاگل ہو گئے عاشق ہو گئے سب اوہ یہ تو پھر ہوا یہ کہ میں نے کہہ دے کہ بھئی ایرانی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹر نہ چاہے ہم نے کہا کہ چلو قم میں دفتر کول دو قل میں قم میں اسفحان وغیرہ میں انہوں میں نے میرے دوست وغیرہ تھے انہوں نے دفتر کول دیئے پھر پورے ایران میں میں چاہ گیا تھا ہمارا جو چینل تھا نمبر ون تھا پھر ایرانی حکومت نے یہ ہاں ایرانی حکومت نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو اللہ ہے یہ دی تو خفضہ کر لے گا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ہمارے دفاتر کو بند کر دیا ہمارے بینک آگاؤنڈ میں پیسے تھے لوگوں کے چندے تھے وہ سب ہوئی خامنی نہیں نکالی ہے ملعون نے اور ہمارے دوستوں کو انہوں نے جیل میں ڈال دیئے اور جتنے ہمارے جو کیونکہ دفتر میں ہوتا تھا نا وہ لسٹ ہوتا تھا کس نے پیسے دیئے انہوں نے سب کو پکڑ لیا انہوں نے جنہوں نے اللہ یاری کے مدد کی اور سب سے توبہ لے لو کہ بھئی کبھی اللہ یاری کو اب کال نہیں کرنا کبھی پیسے نہیں دینا علماء بڑے بڑے علماء ہمارے ساتھ تھے یعنی بڑے بڑے علماء سینئر علماء وہ ہمارے سپورٹ کرتے تھے پیسے بیچتے تھے کیونکہ چینل کے بہت خرچے ہوتے تھے ہر مہینے لاکوں کے لاکوں ڈالر کے حساب میں ہاں خرچے ہوتے تھے تو اس خرچے سب لوگ دیتے تھے عوام دیتے تھے علماء دیتے تھے تو ان کو کانٹرک ان کو پکڑ لو کہ آج کے بعد ایک آٹھ ڈالر بھی دے دیا تو آپ کی خیر نہیں اور انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا جو سیٹلائٹ تھا اس کے خلاف انہوں نے انہوں نے یہاں تک ہمارے سے اتنا خطرہ تھا ان کو کہ ہمارے پروگرام سیٹلائٹ کے خلاف یہ ایک ہوتا ہے نا ٹرانزمنٹ کرتے تھے وہ ویوز کہ وہ سیٹلائٹ وہ وہاں پہ اس کے نشریات میں خلل پڑھتا تھا آہ وہ سیگنل کلیر نہیں ہوتی ہوگی اسی وجہ سے بہت جگڑا ہو گیا تھا ایران کے ساتھ انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں اور یورپین یونین اور امریکہ کا تو اتنا نہیں تھا یورپین یونین وغیرہ کہ آپ ہمارے سیٹلائٹ کے خلاف یہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد میرے بھائی میرے عزیز تو یہ سلسلہ تھا ہمارا تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو یہ سوادی کے طرف آمیان ہے نا کہ ہم شیعہ کی بات کرتے ہیں اہلی بہت علیہ السلام کی بات کرتے ہیں ہم یہ مجبوری کے تحت ہم اس لئے نہیں شوق کے ساتھ اردو زبان میں بھی میں نے بار بار کہہ دیا کہ مجھے شوق نہیں مناظرات کا اللہ جانتا ہے مجھے اس بات کا شوق نہیں ہے کہ میں آکر ادھر ابو وقر عمر کی برائیاں بیان کروں یا آئیشہ وغیرہ اس سے میری زندگی کے خطرے میں پڑتی ہے میرے اولاد کی زندگی اس میں میرا کوئی مالی منفیات بھی نہیں ہے اگر لوگ یہ سمجھے کہ مجھ سے مجھے کوئی پیسہ دیتا یہ بھی نہیں ہے لیکن یہ ایک مجبوری کے تحت وہ مجبوری یہ ہے وہ مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں شیعوں کے خلاف اتنی تبلیغ ہو چکی ہے شیعوں کے جتنی تکفیر پاکستان میں وہ کئی نہیں ہوئی ہے آج سے نہیں چالیس سال سے شدید تکفیر اور شیعہ علماء میں دیکھتا ہوں شیعہ علماء جواب نہیں دیتے بچارہ شیعہ عوام جو ہے نا وہ ان کے پریشانی دیکھ کر کہ وہ لوگ ان کو کافر کہتا ہے مشرق کہتا ہے ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آج سے نہیں یعنی بیس سال پہلے سے جب میں فارسی میں پروگرام میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ میں اس کو اردو میں زبان میں پیش کروں کہ تاکہ میں ماشاءاللہ تاکہ میں اپنے شیعہ بھائیوں کا سر بلند کروں فخر کے ساتھ کہ ان کا مذہب اگر کوئی صحیح اسلام ہے کوئی صحیح ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو وہ شیعہ اسناع شریع ہیں ان کے علاوہ دوسرے نہیں ہیں تو اس لیے اس مجھوری کے تعدم بات کرتے ہیں اللہ جانتا ہے یہ جو ابھی میں چینل چلا رہا ہوں اس میں ہر مہینے مجھے کئی عزار ڈالر اپنے جیب سے ڈالتا ہوں لوگ سمجھتے ہیں میں نے شیعہوں سے میں فارسی میں شیعہ سنی مسئلے پر بات بھی نہ بھی کروں میں جا کے کوئی اور مسئلہ چیئر دوں مسئلہ اہل بیت علم صاحب کیسی رہا ہے اخلاقیات اس کے باوجود لوگ مدد کرتے ہیں اس میں میرا فائدہ ہے لیکن میں یہاں پر میرا مالی نقصان بھی ہے میں ٹائم بھی لگاتا ہوں اور اس میں خطرہ لوگ میرے دشمن بھی بن جاتے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے وجہ یہ ایک چیز ہے کہ مجھے پتہ یہاں پر ضرورت ہے یہاں پر مذہب کی ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں میں نے دیکھا تھا میں نے کلپس دیکھتے کہ کیسے لوگ آکے شیعوں کے ہاتھ سے شیعوں کے جلوس پر حملہ کرتے ہیں ان کا علم لے کے ان سے چیندتے ہیں ان کہتے ہیں تم مشرک ہو اور شیعہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں مجھے وہ منظر آجاتا ہے وہ کلپ میں نے جب دیکھتے ہیں یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں شیعہ ذاکرین علماء تو مجھے جو منظر یا زیادہ آتا نا تو میرا یہ اہد ہے میرا شیعوں اپنے شیعہ بھائیوں سے اور اپنے مذہب سے کہ میں نے وہ مظلومیت شیعوں کے ختم کرنی ہے کہ شیعہ اب جو ہے نا پاکستان میں اردو زبان طبقے میں انشاءاللہ اب جو ہے ان کا سر فخر سے بلند ہوگا اور ان کے سامنے والے جو ہے نا وہ وہ اپنے کفر کا دفاع کریں گے نا کہ شیعہ پاک آپ کو خوش رکھے میں خود آپ کی پرسنلٹی سے متاثر ہوں اس لیے میں آتا ہوں میں کوئی مولوی نہیں ہوں میں کسی میں کہتا ہوں نا میں بالکل مطلب ہے وہ جیسے شروع میں میں نے کہا ہے صرف اقلی دلیل سے بات کرتا ہوں جو اللہ پاک نے اقل دیا ہے اب پچپن ساٹھ سال عمر ہو گئی ہے تو آپ مرنا بھی ہے تو کچھ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جو اختلافی باتیں ہیں وہ کسی طرف سامنے آ جائیں یا جو بنیادی چیزیں وہ سامنے آ جائیں میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ چلیں آپ نے تو کچھ اور باتیں کی ہیں نا کہ جو بھی آپ نے پڑا دکھا اس لیے پڑا کہ آپ اپنی کتابوں کو ہی پرموڈ کریں گے اسی طرح جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے جب دس سال چھ سال پڑا ہے تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے تو وہ اپنی کتابوں سے والا دیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ آپ پیچھے اٹھیں گے نہ میرے علماء پیچھے اٹھیں گے تو پھر مسئلہ حل تو نہیں ہوا پھر تو یہ ہی ہوگا یہاں پر میں الفاظ اگر چناغو کروں معاف کر دینا کہ پھر میرے جیسا انپڑ آدمی جو ہے وہ درمیان میں کوئی بات کرے حل نکالے کیونکہ آپ تو اپنے موقع پر گھٹا رہے گا تو پھر تو مسئلہ نہیں آلو گا آپ جیسا کے لئے بہت مسئلہ واضح ہے کیونکہ آپ کے علماء آتے ہی نہیں ہیں اگر ان کے پاس دلیل ہوتی تو وہ آ جاتے نا وہ آ جاتے ہیں میں نہیں کہتا میں ایک بات ماضح کر دوں میں نہیں کہتا کہ تم میرے چینل پہ آ جاؤ ہم ہم مشترک براڈکاس کرتے ہیں آپ اپنی چینل پہ ہم اپنی چینل پہ اسی ایک پروگرام کو پرویموٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے علم آ جائے جیسے وہ جیسے میں مجھ سے پہلے انہوں نے سپاہ صاحبہ والے آتے تھے وہ اپنے چینل پہ اسی پروگرام کو لگاتے تھے اور ہمارے چینل پہ بھی چلتا تھا تو وہ اس طرح اس طرح کر سکتے ہیں لیکن وہ آتے نہیں ہیں نا قبلہ آپ کو تاریخ بھائی آپ کے لئے تو بہت واضح ہے آپ کے علماء نہیں آ رہے بڑے بڑے علماء ان کو ہم نے پیغام دی ہے کہ آ جاؤ ادھر بات کرتے ہیں کوئی نہیں آتا کیونکہ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں آپ کے علماء بے وقوف نہیں ہیں ایک بات آپ کے علماء انپڑ بھی نہیں ہیں آپ کے علماء بڑے فاضل ہیں یعنی بڑے متعصال سب علماء ایک جیسے نہیں ہیں کچھ علماء ہوتا ہیں شہرت ہوتی ہے علم نہیں ہوتا ایسا بہت ہوتا ہے شیعہ میں اور غیر شیعہ میں مشہور بن جاتے ہیں لیکن علم وغیرہ کچھ نہیں ہوتا سیاست میں اچھی تقریر کر لیتا ہے اس لئے مشہور ہو جائے لیکن سب علماء ایسا نہیں ہیں بہت سارے علماء ایک ان کا بہت وسیع متعلقہ ہے بہت تحقیق کرتے ہیں کتابوں کو اچان لیتے ہیں اور وہ علماء جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم آکے شیعہ سے گفتگو کرو تو وہ بے وقوف نہیں ہیں وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ شیعہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہنا شیعہ کی دلیل فیلان آدمی کے ساتھ بات کرو فیلان مکتب فکر کیسا ہے جی جی بہت سی تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس دلیل کیا ہے نا وہ کہتا کیا ہے ایسے ہی ایسے تو آدمی نہیں آتا کسی سے بات کرے پھر ادھر سرپرائز ہو جائے پھر اس کے پاس دلیل ہو بے شرمندگی ہو ٹھیک ہے نا جماعت عمریہ کے ساتھ مجھے ابھی نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ان کے سب باتیں تقریباً مجھے زبانی یاد ہیں لیکن شروع میں تو بہت تیاری کرتے تھے وہ بھی یہی کرتے ہیں لیکن جب وہ اس مرحلے پہ آ جاتے ہیں کہ ہم تیاری کرنے ہیں تو ان کو بہت خوبی پتا چل جاتا ہے کہ ہم شیعہ قد کے باتوں کے اراد ہمارے پاس نہیں ہیں نہیں نہیں سن لے ان کو پتا چل جاتا ہے بھائی کہ شیعوں کے بات کو ہم رد نہیں کر سکتے اسی لئے وہ نہیں آ رہے بھائی تو اس لئے عرض یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہمارے علماء پیچھے نہیں آپ پیچھے نہیں اٹھتے تو ہم کیا کریں ہم تو کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ کے لئے بہت مسئلہ واضح ہے آپ کے علماء کس لئے نہیں آ رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کی جان کو میری جان کو خطرہ ہے آپ کے علماء کی جان کو خطرہ نہیں ہے وہ آپ پاکستان میں آرام سے رہتے ہیں وہ ان کو یعنی شیعہ ان کو نہیں مارتے ہیں اس لیے عرض یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں آرہے آپ کے لیے یہ حجت ہے اس لیے نہیں آرہے کہ ان کو ہماری بات سچ ہے حق ہے ان کی بات باطل ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے میں تھوڑی میٹھی میٹھی آپ پر تنقید کرلوں جی جی کرلے اچھا آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ جو اسلام سے ریلیٹڈ آپ چینل پہ آ رہے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ کوئی 15 سال ہو گیا 15 سالوں میں کتنی آپ نے گفتگو کی ہے کسی عالم دین کی کسی مولوی کی کسی آفز قرآن کی کسی کاری قرآن کی کوئی آپ نے بات مان لی ہے کہ یہ بات بھائی آپ نے صحیح کی ہے میرا اس طرف ہے کہ جب آپ ہماری قدابوں سے والا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو کوئی عجت نہیں ہے اچھا جب آپ اپنی کتابوں سے دیں تو ہم نہیں مانتے اچھا جب آپ کی کتاب سے والا دیا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ جو عوالہ ہے نا یہ جو اندر راوی ہے یہ راوی ہی جھوٹا ہے بھائی اگر راوی جھوٹا ہے تو پھر اس کتاب کو بھی نہ مانو نہ ہم کیا کریں ہم کہاں جائیں جب آپ کی کتاب سے والا دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ مانیں جب ہم آپ کی کتاب سے کوئی عوالہ دیتے ہیں آپ اس راوی کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں پھر آخر ہم جائیں تو جائیں تو میں نہیں کرتا وہ بھائی وہ شیعہ مولوی ہیں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں میں ادھر جب بھی ادھر شیعہ مذہب پہ تنقید ہوتا ہے میں شیعہ کتابوں کی تضعیف نہیں کرتا شیعہ روایات کی تضعیف نہیں کرتا لوگ جانتے ہیں میرا یہ موقف نہیں ہے کہ میں وہ بوقوف مولی ہوتے ہیں نا وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہتے ہیں راوی ضعیف ہے حدیث کو حدیثی کو انکار کر دیتے ہیں بھائی حدیث کو نہیں مان رہے ہیں وہ میرا اسلوب نہیں ہے وہ قم والوں کا اسلوب ہے نجف والوں کا اسل کہتے ہیں شیعہ کتب میں جھوٹ بہت ہے وہ بے وقوف ہیں وہ احمق ہیں وہ میرا اسلوم نے میں کبھی اس طرح نہیں ہے کہ میں آپ ہمارے کتاب کا حوالہ دے دیں بشرت ہے کہ حدیث کا حوالہ دے دیں وہ غولات کے کتاب نہ ہو مسیریہ کا کتاب نہ ہو زہیدیہ کا اسماعیلیہ کا شیعہ سناشریہ کا معتبر کتاب ہو میں کبھی نہیں کہتا کہ بھئی حمیز عزیز کو نہیں مانتا میں کبھی نہیں کہتا اور وہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ عشیہ ہی نہیں ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے اس بات سے بڑی منع کیا کہ آپ ہماری حدیث کو رد کریں ہم حدیث کو نہیں چھوڑتے ہمارے پاس ایسی مذہب میں کوئی ایسی بات ہے نہیں جس کا ہم دفاع نہ کر سکیں تو عرض یہ ہے عرض یہ ہے کہ ہم ہمارا طریقہ کار یہ نہیں آپ ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں دوسروں کے ساتھ وہ قوم والے نا قوم والے وہ اور کر پھینے جو وہ حسوسی سے جان چھوڑا ہے نہیں وہ یہ ہے کھلا جاری صاحب پھر تھوڑا سا میں آپ کا بہت زیادہ دلی اعترام کرتا ہوں تو کچھ وہ کہہ رہا ہے میں نے ابھی میٹھی میٹھی تنقید کر رہا ہوں شاید تو وہ اس میسیج نکلے اچھا اس سوال کا جواب آپ دے دیں کہ پندرہ سالوں میں کسی عالم دین کسی کاری قرآن کسی مطلب ہے بڑے سے بڑے عالم کی آپ نے کہا ہاں بھائی میں پیچھے اٹھتا ہوں آپ نے یہ بات صحیح کی ہے دیکھیں کال کرتے ہیں لوگ مثلا کہ ایسی بات دیکھیں مخالفین اگر کوئی بات کہتے ہیں کوئی انسان عقلے کل تو نہیں ہے غیب کا علم کسی کو نہیں بتا کہ کون صحیح ہے کونگل ایسا دفعہ پیشہ ہے بہت دفعہ پیشہ ہے کہ لوگوں نے میری نشاندی کیا ہے کہ فلان مسئلہ میں یہ فلان مسئلہ ایسا ہے میں نے استفادہ کیا لوگوں سے سیکھا ہے وہ اکثر جو ہے نا اکثر جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ علماء نہیں ہوتے وہ اکثر عوام الناس ہوتے ہیں لیکن ان کی تحقیق ہوتی ہے ان کا علم ہوتا ہے کیونکہ علماء شیعہ علماء مجھے کال نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ایرانی حکومت ایک تو ہے کہ ان سب کا جو ہے یہ جیسے خچر ہوتا ہے خچر کا وہ ایک لگام ہوتا ہے ان بیچاروں کا لگام ایرانی حکومت کے ہاتھ میں اکثر اور جن کا ایرانی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ ایرانی حکومت سے ڈرتے ہیں اور ایرانی جو ادارے ہیں پاکستان میں آپ کی جتنی مذہبی ادارے ہیں شیعوں کے یہ سب ایران ان کے کنٹرول میں ہیں اور یہ ان اداروں سے ان کو پیسے ملتے ہیں ان اداروں نے یہ دعوت دیتے ہیں تقریر کرتے ہیں بچارے نماز پڑھاتے ہیں تو وہاں پہ یا مراجع کے پیچھے ہوتے ہیں مراجع بھی ان کا لگام بھی ایران کے ہاتھ میں اس لئے علماء ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے شیع علماء اور کال بھی نہیں کرتے اس لئے وہ ہمیں کیا بتائیں گے جب کال ہی نہیں کرتے کیا استفادہ ہے اور اکثر علماء بےوقوف شیع علماء اتنے علم نہیں رکھتے ہمیں کچھ سکھائیں اب افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے وہ شیع علماء اکثر میرے تقریر کو سنتے ہیں میری باتوں سے نوٹ کرتے ہیں سیکھتے ہیں لیکن میں ان سے استفادہ کروں ایسا بہت کم ہوتا ہے اور وہ کانٹیکٹ کرنے سے تو بالکل ڈرتے ہیں کہ ہم کانٹیکٹ کریں ٹھیک ہے نا لیکن پرائیویٹ میں اگر سے دو عالم ہیں کبھی کبھار وہ ایمیل وغیرہ بیچتے تھے پرانے زمانے میں اب بھی ایک دو ہیں جو کچھ نقات بیچتے ہیں جو بہت مفید ہوتے ہیں ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں ایسے ہیں شیع علماء کی لیکن شیع عوام تو کال کرتے رہتے ہیں شیع عوام تو بہت کال کرتے ہیں اور شیع عوام میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے بہت سارے ان میں فاضل ہوتے ہیں متعلق ہوتا ہے ان کو بہت نقات بتاتے ہیں ہم ان سے سیکھتے ہیں اور جماعت مخالفین کے جو لوگ ہیں جو شیع سنی جو اختلافی مسائل ہیں اس میں ہم حق پر آئیں آج تک ایسا نہیں ہوا ہے ارض ہے اختلافی مسائل ہے آج تک ایسا ایک دفعہ یہ کبھی نہ تاریخ میں ہوا نہ آج ہوں نہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ ہو کہ مجھے پتہ چلے جائے کہ جماعت عمری اس مسئلے پر حق پر ہے اللہ جانتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا نہیں ہوا ہے ہم ہر مسئلے پر یہ اللہ کا احسان ہے ہر مسئلے پر ہم اقبر ہیں الحمدللہ آپ کہتے ہیں آپ اقبر ہیں ہم کہتے ہیں ہم اقبر ہیں مثال کے طور پر ایک کتابوں کے والے کو تو چھوڑ دیں وہ تو ماننا یا بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ ضعیف ہے یہ ضعیف ہے آپ نے اپنے مطلب کی ہر آدمی حدیث لے آتا ہے یہ تو خیر میں کنفیوز ہو چکا ہوں لیکن آپ قرآن کی طرف آ جائیں جو میں نے کوئی پانچ چھے تقریبا ہمارے جو علماء آئے ہیں آپ کے سامنے جب وہ قرآن کے یاد کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو اللہ یاری صاحب پھر جائیں تو جائیں کہاں قرآن کی جو قرآن کا ترجمہ ہے اس کو بھی نہیں مانا جا رہا تو کیا کیا جائے پھر ترجمہ تو حجت نہیں ہوتا ترجمہ اگر غلط ہے تو اس کو نہیں مانیں گے ترجمہ اگر غلط کر نہیں وہ سرے سیار ایک مطلب ہے ترجمہ غلط ہے تو کیوں مانیں گے اگر صحیح ترجمہ کریں مانیں گے اسی وقت مانیں گے چلیں آپ ایک اور بتاتا ہوں آج اگر ایک حدیث ہے نا ایک حدیث یا کوئی آیات کا حوالہ دیتے ہیں آپ تو آپ کی فیور میں ہوتی ہے تو آج اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے اس اس آیات کی وجہ سے آپ ہمیں جھوٹا کر رہے ہوتے ہیں دوسرے دن اس آیات کو حوالہ دے کے آپ اپنی فتح بتا رہے ہوتے ہیں میں مثال دے دیتا ہوں صورت اجرات میں کسی جگہ پہ آپ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کسی جگہ پہ انکار کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے پروگرام میں ہے تو پھر یہ خود سوچیں کہ یہ دبل جہاں آپ نے دوسرے کو نیچہ دکھانا ہے اسی حوالہ اس ایک آیات کا حوالہ دے کے آپ اس کو نیچے کہا رہے ہوتے ہیں اور دوسری جگہ پہ میرے ساتھ خود جو پچھلی نشست میں بات ہوئی ہے آپ نے کہا ہے کہ ہم اس آیت کو یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ آیت ان کے لیے اتری ہے حضرت ابن بکر کے لیے یا حضرت عمر کے لیے لیکن کتنی جگہ پہ آپ ان کا حوالہ دے کے ان کے ایمان کو آپ نے حضف کیا ہے ہم نے کب کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے کہ ان کے مطلق نازل ہوئی ہے ہم نہیں کہتے یہ پچھلی نشست میں آپ نے کہا ہے کہ یہ جی میں آپ کو وہ کلپ بیج دوں گا ساری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذہمت سورہ حجرات میں کی ہے اور بھی آیات میں کی ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں یہی تو میں نے نشاندہ ہی کر دی کہ پچھلی دفعہ آپ نے کہا ہے کہ یہ ہم پر کوئی یہ لازم نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے اتری ہے یہ آپ کے نہیں گل فہمی نہیں آپ کے الفاظ ہیں میں آپ کو دوارت دیکھنا ہے اگر آپ میں نے یہ کہا ہے تو میں نے غلط بولا ہے میرا ارادہ کچھ اور ہوگا بہرحال میرا موقف یہ نہیں ہے میرا موقف کبھی یہ نہیں رہا اللہ پہ جزائے خیر رہتا رہا ہے آپ میں ایک معمہ حل کر دیں آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں جیلم آپ اپنے شہر کے کسی عالم کو لے کہا ہے پیسہ ہم دیں گے اس کا جتنا حدیعہ بنتا ہے آپ لے کہا عالم کی جہاں بات کرتے ہیں یہ بات بڑی زبردست کہی ہے لیکن عالم نے جو پڑا ہے دس سال پڑا ہے کس لیے پڑا ہے اس لیے پڑا ہے کہ وہ کبھی آپ کی کتاب کو نہیں مانے گا یہی تو میں یہ میرا اختلاف ہے میں کہتا ہوں میں نے جب پہلی دخواب سے بات کی تھی اس لیے کی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اللہ نے عقل دیا ہے اختلافی مسائل پر اختلافی مسائل پر دیکھیں آپ قرآن مجید سے اور حادث اور روایات سے دونوں طرف کے دلائل کو دیکھا جائے آپ اپنے عالم کو لے کے آئے ہیں تاکہ ہم ان سے گفتگو کریں اس طرح تو اگر وہ دیکھیں اگر وہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا دیکھیں اگر نہیں مانے گا لیکن جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی یا میرے پاس دلیل نہیں ہوگی میں نہیں مانوں گا تو سب کو پتہ چل جائے گا یہ حق درمی کر رہا ہے اگر دلیل قائم ہوا ہے ابو باکر خلیفہ ہیں ابو باکر خلیفہ ہیں میں نہیں مانا تو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تاثب کی وجہ سے رہت کر رہا ہے لیکن اگر آپ کا عالم در آکے ثابت نہیں کر سکا کہ ابو باکر خلیفہ ہے پر لازمی بات اس کے خلافت غیر شریع ہے اللہ یاری صاحب اب بات کو اینڈ کروں گا مجھے یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی چلو ساری زندگی یا جتنی بھی کہ ابو باکر حضرت ابو باکر صدیق حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ جنت کی بشارت دیئے تین دفعہ جنت کی کیا ساری ہی ہماری کتب غلط ہوگی اچھا آگے چلتے ہیں آگے آگے میں تھوڑ سا بات کمپلیٹ کر لوں خلافت جب چوری کر سکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ تو نہیں بنائے نا اس کو پیغمبر نے خلیفہ بنائے عثمان کو خلیفہ تو وہ کسی کو بھی نہیں بنائے ختم بات جب خلیفہ ہی نہیں بنائے امامی اس نے امامت کا اددہ آکے ہے تو اس کے لئے آپ لوگ اس کو پیغمبر نے اس کو جنت کی اس کی کیا خرچہ ہے ایک جوٹی بات نسبت دینے کی کیا خرچہ ہے چلے میں اس بات کو کلوز کرتا ہوں ایک بات کا صرف جواب دے دیں آپ ایک بات کا صرف کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ساری زندگی مطلب ہے ہر جگہ پہ تذکرہ ہو رہا ہے جب آخری وقت آ رہا ہے آخری ٹیمپ ہے حضرت عمر نے کہا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے اس وقت بھی وہ صحبہ موجود ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے رشتے بھی ان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں اتنے معاملات ہیں آپ کو ڈر بھی لگتا کہ آپ انہیں کافر کہتے ہیں دیکھیں جو قرآن میں ثابت ہے جو سنت میں ثابت ہے جو حدیث میں ثابت ہے آپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہتے ہو تو میں ڈر نہیں لگتا نہیں یہ تو بات مجھے عظم نہیں ہوتی جس دن میں میں نے سنی ہے مجھے بڑی تقریف ہے یہ بات کی اور اس وعہ کو پروہ ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق زادہ کہنا مشرق نجس ہے نجس زادہ کہنا یہ خود کفر ہے بھائی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفر ہے اس سے آپ کو ڈر نہیں لگتا لیکن جس کی بے ایمانی جس کی خلافت غصب ہے اس کے مضمت میں آیات نازل ہوئی ہیں ہم نے اس آیات کی تصدیق کی ہم مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا ٹھیک ہے نا بھائی ڈر کس کو لگنا چاہیے نہیں چلیں آپ اپنی فیملی میں رہ رہے ہیں نا آپ جب شادی کریں گے یا بیٹے کی شادی کریں گے بائی کی شادی کریں گے تو کموں پیش یہ تو ضرور سوچیں گے کہ یہ خاندان کیسا ہے کتنی ساری زندگی انہوں نے ساتھ ساتھ گزار دی ہے ساتھ ساتھ اور کسی جگہ پہ بھی نام لے کے کسی جگہ پہ بھی کوئی نہیں کہا گیا اچھی بات ابھی سن لو ابھی میں جواب دے رہا ہوں جواب دے رہا ہوں آپ سن لو اچھی طرح سے جواب سن لو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسی سوال کا جواب دے دیا کہ بھئی رشتے کی وجہ سے رشتے کی وجہ سے آپ کبھی یہ نہ کہنا کہ بھئی کوئی مسلمان کہہ دے کہ بھئی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسورت ہے ان کی دو بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھی تو ہم آکے کیا کریں ہم آکے ہمیں ڈر لگے کہ یہ کیسے لوگ تھے آپ کی خدمت میں عرض ہے آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید نے آپ کی اسی خدشات کے جواب میں بیان نازل فرمایا قرآن مجید کی آیت سورہ مبارکی تحریم میں ضرب اللہ مثلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحِمْ اِمْرَأَةَ لُوتَ کَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِعَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْءَ وَقِيلَتْ خُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ایک مندر بھائی میں آپ کو کھال دوں آیات بہت ہیں میں اسی آیات یا آپ کے ایک آیات پہ اکتفا کرتا ہوں ضرب اللہ مثلاً اللہ تعالیٰ نے مثال دیا شبیح بیان کیا لِلَّذِينَ كَفَرُوا کفار کے لیے اِمْرَأَةَ نُوحِمْ وَمْرَأَةَ لُوتَ نُوح کی بیوی کو اور لوت کی بیوی کو کانتا یہ دو ارتت تھی تحت عبدین من عبادنا الصالحین عقد نکاح میں تھی ہمارے دو صالح بندوں کی فَخَانَتَاهُمَا اُن سے غداری کی فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا ان کے جو رشتہ تا شادی کا دو صالح بندوں اس کے ساتھ ان کو کوئی اس سے فائدہ نہیں پہنچا گیا وَقِيلَتْخُلَ النَّارَ مَعَدْدَّاخِلِينَ اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ ملائزہ فرمائی آپ کے اکابر علماء اس آیہ کے زیل میں کیا فرماتے ہیں آپ کے جو اکابر علماء ہیں اس آیہ کے زیل میں کیا فرماتے ہیں یہ کتاب معانی القرآن للفررہ عبو ذکریہ یحیاء بن زیاد الفررہ جزء ثالث چابدار عالم الکتب یہاں پر ضرب اللہ مثلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا مَثَلٌ عُرُوِئِدَ بِهِ عَائِشَ وَحَفْسَهِ یہاں مثال ہے جس مراد کون ہے مراد عائشہ وحفصہ ہے فَذَرَبَ لَهُمَ الْمَثَلُ تو ان مثل ان کے لئے لگائی گئی امرأتنو هو امرأت اللوت اس کی مثال ہے عائشہ وحفصہ کی مثال یہ اب ایک ایک اعتراف دوسر اعتراف الوسیط في تفسیر القرآن المجید ابو الحسن علی بن احمد الواحدی انشاپوری سنہ 468 میں اس کی وفات ہے جز ارابع چاپدار کتب العلمیہ کتاب چپیہ سن 1994 میں ملائزہ فرمائیے ضرب اللہ مثلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امرأة نوح ومرأة اللوت اللہ تعالیٰ نے مثال دیا کفار کے لئے بھائی کفار کے لئے اگر عائشہ وحفصہ مراد نہ ہوتی نہ تو فرعون کا مثال بھی اللہ نمرود کا دے سکتا ابو جحل کا دے سکتا کفار بہت ہیں یہ جو مثال دی ہے امرأة اللوت ومرأة نوح کی اللہ تعالیٰ نے تخویف کیا درایا ہے عائشہ اور حفصہ کو کہ انہوں نے پیغمبر سے دشمنی کیا وَذَرَبَ لَهُمَا امرأة نوح ومرأة اللوت مثلا اور امرأة نوح اور امرأة اللوت کی اللہ تعالیٰ نے مثال دیا ملائزہ فرمائیے فتح القدیر اللہ برخبردار کر رہا ہے عائشہ اور حفصہ کو جب ان دونوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کیا تظاهر کرنا کسی سے دشمنی کرنا ہوتا ہے بلی وَمَا اَحْسَنَ مَنْ قَالِ فَإِنَّ ذِكْرَ مْرَأَتَنِي النَّبِيَيْنِ بَعْدَ ذِكْرِ قِصَتِهِمَا وَمُضَاحَرَتِهِمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا ہے جس شخص نے جس نے کہا ہے یہ اس کے جملے ہیں دو نبی کے عورتوں کا ذکر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے حائشہ اور حفصہ کی سورہ تحریم میں مضمت کیا ہے اور ان کا قصہ بیان کیا ہے ان کا کہانی بیان کیا ہے اور ان دونوں نے جو دشمنی کی بیان کیا ہے یہ بہت اتم ارشاد کامل ترین ارشاد اور ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تخویف کے لئے بیان کر رہا ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کیا ہے کہ ان کی مثال اور ان کی شبیح کون ہے اور تم کہتے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھئی تاکہ یہ سی لئے اللہ نے بیان کیا ہے تاکہ بعد میں کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو وائف ہیں ان کے وائف کو آپ کیسے کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فخر الرازی صاحب یہاں پہ ان کا بڑا ارشاد ہے یہ کتاب ہے تفسیر فخر الرازی مفاتیح لغیب جس کا نام ہے جل نمبر حادی عشر جل نمبر گیارہ چاپدار الفکر کتاب چپیئے سنہ دوہزار پانچ میں ملائزہ فرمائیے صفحہ نمبر چوالیس اس دو مثالوں میں یہ کنایا ہے تعریض کنایا کو بولتا ہے کنایا ہے کس سے؟ دو ام المؤمنین سے وہ کون ہے؟ وہوما حفظ و عائشہ حفظ و عائشہ سے تو میرے بائی آپ کہتا ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی تھی شادی تھی اللہ نے یہی کہہ دیا ہے آپ لوگ خود پیغمبر کے ابوائن کے پیغمبر کے جو ابوائن ہیں ان کے متعلق قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے کہ وہ نسجیر باللہ کافر تھے ان کو کافر کہتا ہے وہ شرم نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیوی ہیں وہ قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے پیغمبر سے دشمنی بھی کیا ہے وہ پیغمبر سے دشمنی بھی وہ قرآن کی آیت موجود ہے اور قرآن کی آیت ہے کہ ان کی مثال ان کی شبید زوجہ نوح اور زوجہ لود کیا ہے کہ وہ دو ہمارے دو صالح بندوں کے عقد نکاح میں تھی تو اس رشتے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ان سے غداری کیے تو ان کو جہنم میں دکلا گیا اور پھر قرآن کی تصدیق نہیں کرتے پھر ہم سے کہتے ہیں الٹا کہ تمہیں در نہیں لگتا تم بول ابھی بھائی حرک بھائی کس کو در لگنا چاہیے جی جی بالکل وہ صحیح ہے اب اس بات کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں میرے گزارش یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو علم بھی نہیں ہے یہ جو ابھی آپ نے حضرت نوح علیہ السلام یا دوسروں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حوالہ آپ نے دیا ہے ہمارے کتنے جو پاکستان کے اندر لوگ ہیں انہیں نماز بھی نہیں آتی علمہ بھی نہیں آتا لیکن شیعہ سنی پہ بحث کر لیں ایک دوسرے کو گالی دے لیں گے یہ نہیں پتا کہ بسم اللہ بھی اللہ رہی سعیدانی کی نکابے کر لیں گے ہمارے زاگری ان کو سعیدانی بلکل 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 صحیح کر رہا یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس اس اختلافی سوچ کو اگر ہم کہیں کہ کیا اللہ میان وہی میرا شاید آپ کو یاد آجائے وہ سوال پہلے والا کہ اللہ میان میں اللہ میان کو اگر کہوں اللہ میان قیامت والے دن مجھ سے پوچھے گا ہاں بھائی بتاؤ عزرت عمر کا اور عزرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے ایمان ثابت کیا یا نہیں کیا تو اگر یہ سوال مجھ پہ ہونا ہے تو اگر میں نے کہا یا اللہ جی میں نے نہیں کیا تو مجھے کیا دوزر میں ڈال دیں گے یا مجھے جنت میں ڈال دیں گے اس کے ساتھ کوئی چیز جڑی ہوئی ہے عام اختلافی سوچ میں کیوں ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر دو چیزوں کی اتباع کرو گئے کبھی گمرانہ ہو جاؤ گئے قرآن اور احل بیت علیہ السلام اور آپ قرآن اور احل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے دیگہ نا قرآن کی تصدیق نہیں کر رہے احل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا چلیں میں اللہ رب العالمین کی قسم کھاتا ہوں میں رحمت اللہ العالمین کی قسم کھاتا ہوں میں مولا علی شیر خدا کی قسم کھاتا ہوں آپ سنی لوگ اہل بیت سے پیار کرتے ہیں آپ یہ امپی زبردستی چاپتے ہیں اور اس طرح جو ہے آپ ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں آپ ہی اہل بیت سے پیار کرتے ہیں آپ ہمدردیاں صرف حاصل کرتے ہیں آپ یقین مانیں پیار کافی نہیں ہے اتباع بھی ضروری ہے اتباع ضروری ہے پیار کافی نہیں اتباع جو ہے اسلام کا اس سے پیار اہل بیت سے اتباع اہل بیت کی دشمنوں سے پیار اہل بیت سے میں پڑھوں میں بیت نہیں کر سکتا میرے نزدیک اسلام یہ ہے کلمہ پڑھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو قرآن کے احکامات پر عمل کرو یہ ہے اسلام میرے نزدیک اور اہل بیت اہل بیت سے پیار بھی کو جدائی خیرد